بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری تعلیم النہو کا اگلا سبق ہے صفحہ نمبر 51 پر مرکب غیر مفید کی تقسیم ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں مفید اور غیر مفید جس میں بات مکمل ہو اس کو مفید کہتے ہیں اور جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں تو اب مرکب غیر مفید کی چار قسمیں ہیں مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب بینائی مرکب مزجی مرکب اضافی کیا ہے وہ مرکب غیر مفیدے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کی گئی ہو اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منصوب کر دیا جائے جیسے کتابو زید کی کتاب اب ہم نے اس میں کیا کیا کتاب کو زید کی طرف منصوب کر دیا کتاب کی نسبت زید کی طرف کر دی تو اب وہ بن گئی زید کی کتاب مرکب اضافی اردو میں اس کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ جن دو لفظوں کے درمیان کا یا کی یا کے ہو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں جیسے زید کی کتاب اللہ کا بندہ صحیح نا گھر کا دروازہ دروازے کا رنگ رنگ کی قسم تو جہاں جہاں دو لفظوں کے درمیان کا کی کے آجائے وہ مرکب اضافی ہو جاتا ہے اب اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں اردو کے اعتبار سے کہ کا کی اور کے تو اکثر ہے اس کی علامت اور کبھی جو ہے وہ راری رے یا پھر نانینے بھی آتا ہے لیکن اس کے الفاظ مخصوص ہیں نانینے کے تو اپنا اپنی اپنے اپنا اپنا گھر اپنی ہویلی اپنے بیٹے اپنے بچے اپنے لوگ اپنے دوست تو یہ اپنا اپنی اپنے جو ہے یہ بھی اضافت کے لیے آتا ہے اردو میں اور راری رے کی مثالیں ہیں میرا میری میرے تیرا تیری تیرے تمہارا تمہاری تمہارے ہمارا ہماری ہمارے اس میں راری رے آتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی میرے بیٹے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے بیٹے ہمارا گھر ہماری ہویلی ہمارے لوگ ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار تو یہ جہاں بھی راری رے نانینے آئے وہ بھی مرکبی اضافی کی علامت ہے عام طور پر کا کی کے آتا ہے دو لفظوں کے درمیان تو یہ تو اردو میں اس کو پہچاننے کی علامت ہو گئی عربی میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف علی کو تو ہمیشہ مجرور کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کی گئی حرف جر جو آتا ہے وہ اگلے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے من زیدن من دارن ف المسجدی عن قریب تو یہ جو حرف جر ہوتا ہے یہ اگلے کو مجرور کر دیتا ہے تو یہ جو کتاب زیدن ہے یہ اصل میں ہے کتاب لی زیدن اب یہ زید کے شروع میں جو لام حرف جر ہے یہ یہاں مقدر ہے یعنی نظر نہیں آ رہا محضوف ہے تو اس کی وجہ سے زیدن مجرور ہے لہذا مضاف علی جو ہے یعنی جو دوسرے ہاں یہ میں نے نہیں بتایا آپ کو کہ اس کے پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف علی کہتے ہیں اور پورے مرقب کو مرقب اضافی کہتے ہیں تو اس کا جو مضاف علی ہے یعنی دوسرا لفظ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے مجرور یہ جو مضاف ہے پہلا والا لفظ ہے اس کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھیں اس پر کبھی بھی الفلام نہیں آتا اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی عربی میں زیادہ تر الفاظ اسے ہیں کہ جن پر تنوین آتی ہے اور جب ان کے پر الفلام لگا دیں تو پھر تنوین گر جاتی ہے جیسے زیدن جیسے کتابن کتاب تو کتابن میں آخر میں تنوین ہے بن کتابن کتابن لیکن اگر کتاب سے پہلے الفلام لگ جائے تو یہ ہوتا ہے الکتابا الکتابی الکتابو لیکن جب اسی کتاب کو ہم مضاف بنا دیں گے تو اب نہ اس کو ہم کتابن زیدن بولیں گے نہ الکتابو زیدی بولیں گے کیونکہ یہ جو مضاف ہے اس پر نہ الفلام آ سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس پر تنوین آ سکتی ہے یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور اس کا ترجمہ یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مرقب اضافی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب تو یہ رب العالمین مرقب اضافی ہے کیونکہ بیچ میں کا آ گیا اور رب العالمین مجرور ہے جب میں مذکر سالی میں اس کی حالت جریعہ کے ساتھ آتی ہے اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہ العالمون ہوتا اور جو رب ہے مضاف بن رہا ہے یہ نہ اس کی شروع میں علفلام ہے الرب بھی نہیں ہے اور یہ رب بن بھی نہیں رب بن العالمین ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ملک بھی مضاف ہے نہ اس پر علفلام نتنوین ہے الہ الناس الہ بھی مضاف ہے نہ اس پر علی فلا میں نہ تنوین ہے لیکن مضاف جو ہوتا ہے اس کی اب یہ مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تو وہ پھر عامل کے اعتبار سے ہوگا اگر یہ فائل بن رہا ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا اگر یہ مفول بھی بن رہا ہوگا تو یہ منصوب ہوگا اگر مضاف سے پہلے حرف جرائے گا تو مضاف بھی مجرور ہو جائے گا تو یہ اس کے عامل کے اعتبار سے اس کی تبدیلی ہوتی ہے ممکن ہے اس کتاب میں آگے چل کر اور مرکب ادافی تفصیل سے بھی آ جائے نہ آئے تو میں نے تقریباً باتیں آپ کو اس کی بتا دی ہیں اس کی خوب مش کریں جتنی زیادہ مش کریں گے اتنا زیادہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا جہاں پھسیں مجھ سے پوچھ لیں میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو دوسری قسم میں مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفیدے جس میں دوسرا اسم پہلے اسم میں موجود یا پہلے اسم کے متعلق میں موجود معنی بتائے جسے رجلن عالمن کوئی عالم مرد کوئی عالم آدمی اب یہاں رجلن مصوف ہے اور عالمن اس کی صفت ہے مصوف اور صفت دیکھنے میں بہت آسان ہے دیکھیں جو مصوف ہوتا ہے ایک لفظ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اب رجل مرد کو کہتے ہیں کیسا مرد عالم جاننے والا تو اب اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو الٹا کر دیں عالم مرد تو یہ اردو میں ترجمہ ہو جائے گا لیکن اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا مرد جو کہ عالم ہے یوں بھی مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو جاتا ہے مرکب توصیفی کی تفصیلات ابھی فیلال ذہن میں رہنے دیتے ہیں آگے چل کر آ جائے گی بس ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں منصوب ہوتے ہیں مجرور ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں مجرور ہوتے ہیں رجولن عالمن رجولن عالمن رجولن عالمن عامل کے اعتبار سے تیسری قسم ہے اچھا یہ دو تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مرکب بنائی اور مرکب مذہبی کا استعمال کم ہے اور مرکب بنائی کی تو الفاظ بھی محدود ہیں وہ آپ کو بتا دیتے بھی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کے درمیان واو گرا کر ان کو ایک کر دیا گیا ہو جیسے احدہ اشرہ گیارہ کو کہتے ہیں اصل میں تھا احدوں و عشرون ایک اور دس اب بیش میں واو تھا واو کو گرا کر دونوں کو ایک کر دیا تو یہ بن گیا احدہ اشرہ احدہ اشرہ سے تیسہ اشرہ تک کے جو عداد ہیں مرکب بینائی ہیں یعنی گیارہ سے لے کر انیس تک یہ ٹوٹل نو لفظیں ان نو کے علاوہ کلام عرب میں آپ کسی کو بھی مرکب بینائی نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ الفاظیں احدہ اشرہ اسنا عشرہ سلاستہ اشرہ اربعتہ اشرہ خمستہ اشرہ ستتہ اشرہ سب عشرہ سمانی عشرہ تیس عشرہ ٹھیک ہے ان کی بھی تفصیلات عدد مادود کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے مرکب مزی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہو کوئی سے بھی دو اسم ملا کر ان کو ایک کر دے تو اس کو مرکب مزی کہتے ہیں پھر اس کی دو قسمیں ہیں مرکب منع صرف مرکب سوتی مرکب منع صرف وہ مرکب مزی ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم سوت نہ ہو آواز والا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ نہ ہو اسم سوت آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے غیر متمکن کے تحت تو اسم سوت اگر دوسرا لفظ اسم سوت ہے تو وہ مرکب سوتی ہے اگر وہ اسم سوت نہیں ہے تو وہ مرکب منع صرف ہے جسے بعل بک بعل ایک لفظ ہے بک ایک لفظ ہے دونوں اسم ہے دونوں کو ملا کر ایک بندے کا نام رکھ ایک کر دیا گیا اور بک جو ہے وہ اسم سوت نہیں ہے مرکب سوتی وہ مرکب مسجد جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم سوت ہو یعنی آواز ہو جیسے سیب ویہ اب یہ اسم سوت آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر کوری تفصیلات میں آپ کو بتا دی تھی ویہ جو ہے یہ ایک آواز ہے سیب ایک اسم ہے ان دو کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا سیب ویہ تو اب یہ مرکب سوتی ہے